اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈاو یونیورسٹی آف ہیلتھ سینسس کراچی ہے انہوں نے جو فرسٹ پرویجنل میرٹ لسٹ ہے ایمی بیس اور بیڈی ایس کی وہ انہوں نے ڈسپلی کر دی ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے اپنا میرٹ کیسے چیک کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس میں اگر کسی کی غلطی ہے آپ کے میرٹ لسٹ میں آپ کے نام میں آپ کے جو آپ کے سی نمبر ہے اس تو آپ وہ کیسے آپ اس کو فارم کو فل کر سکتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کے لیے آپ کو ہم ایمی بیوز اور ویڈی ایس کا جو میرٹ ہے وہ چیک کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور وہ کتنا ہے یہ بھی آپ کو بتائیں گے تفصیلی تو سٹوڈنٹس اس کے لیے آپ نے ویڈیو کو انہوں تک لازمی دیکھنا ہے اور اگر آپ میرے اس چینل ملڈی تنکر ایم ٹی سی پر آپ فرسٹ میں تو چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ا اپ ڈیر جیسی اپلوڈ وہ آپ تک فوری پہنچے تو سٹوڈنٹس آپ چلتے ہیں ویڈیو کے جانب لیکن اس کے علاوہ اگر آپ میرا دوسرا چینل ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو کہ وہ سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو اس پر بہت یوسفل جو ویڈیوز ہوتی ہیں ہیلتھ سے ریلیٹڈ وہ اپلوڈ ہوتی ہیں اس کا بھی لنک ڈسکرپشن میں آپ جا کر کانڈی وہ چینل بھی آپ سبسکرائب کر دیں شکریہ اب آپ کو جو اس کی میرٹ ہے اس کی جانب آپ کو ل جاتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہاں پر پرویجنل میرٹ لیسٹ آف بی ڈی ایس سب سے پہلے یہاں پر بی ڈی ایس کی ہے میرٹ لیس اس کے علاوہ یہاں پر پرویجنل میرٹ لیسٹ آف ایم بی بی ایس تمام ڈسٹرکٹ کی ہے جتنے بھی کراچک ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر مزید دیکھ سکتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے جو ہیں ایم بی بی ایس کی جو ہے میرٹ لیسٹ یہ چیک کرتے ہیں کہ آپ نے کیسے چیک کرنی ہے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں اس سے پہلے بھی میں نے ایکسپیکٹڈ میرٹ کی وہ ویڈیو بنائی تھی تو سٹوڈنٹس اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کرنا ہے اس کے علاوہ سب سے پہلے آپ کو جو اس کا جو چیک کرنے کا جو طریق ہے پرویجنل میرٹ لیسٹ آف ایم بی ایس بی ڈی ایس آل پروگرام یعنی آل ڈسٹکٹ ان کے جتنے بھی ڈسٹکٹ ہیں کراچی کے وہ یہاں پر چیک کر سکتے ہیں یہاں سے آپ چیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر آپ کلک کریں گے تو سٹوڈنٹس یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ پرویجنل میرٹ لیسٹ آف ایم بی ایس پروگرام آل ڈسٹکٹ آف دا کراچی کراچی کے جتنے بھی district ہیں تو یہاں پر آپ کر سکتے ہیں اپنا جو merit ہے آپ کا check کر سکتے ہیں وہ کیسے check کر سکتے تھے یہاں پر آپ اپنا without dashes آپ نے اپنا c and ic number یہاں پر آپ نے put کرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے یہاں پر آپ یہ جو string دیا ہوا ہے d4 یعنی کہ d417a یہ یہاں پر آپ نے یہ یہاں پر آپ نے put کرنا ہے اور اس کے بعد نیچے آپ نے کیا کرنا ہے login کر دینا ہے تو آپ کا جہاں پر بھی merit بنے گا وہ آپ کا آ جائے گا تو simply آپ نے یہ دو چیزیں یہاں پر put کرنا ہے آپ کا merit آ جائے گا اس کے علاوہ students آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ جو objection form ہے یہ کیا ہے تو students اپنا merit چیک کرنے کے بعد اگر اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہے تو آپ یہاں پر اپنا جو آپ کا provisional merit number ہے جو آپ کا ادھر merit number آیا ہے یہاں پر آپ نے چیک کیا یہاں پر آپ نے provisional merit number لکھنا ہے یہاں پر اپنا نام لکھنا ہے اس کے علاوہ یہاں پر father name لکھنا ہے اور یہاں پر اپنا cnac یا bay form number لکھنا ہے اس کے بعد آپ کا اگر کسی بھی documents میں آپ کی objection ہے تو یہاں پر آپ claim کر سکتے ہیں اگر مطلب کہ آپ کا father domicile میں کوئی مسئلہ ہے تو یہاں پر آپ claim کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا کسی بھی marks وہاں پر کم لگے ہوئے ہیں تو آپ یہاں پر claim کر سکتے ہیں اگر آپ کے مطلب کہ physics میں کم ہے تو یہاں پر claim کر سکتے ہیں claim کر سکتے ہیں MDCAD میں یا تو claim کر سکتے ہیں تو یہ آپ نے یہاں پر کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے ان کو ایمیل بھی کرنی ہے کون سی ایمیل کرنی ہے کون سی اس کے لنک پہ تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے ویڈیو کو لائک اب آپ کو جو نوٹس ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ نوٹس میں انہوں نے کیا بتایا ہے تو سٹوڈنٹس یہاں پر دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہے یہاں پر یہ ایمیل دی گیا یا آپ نے اس ایمیل پر آپ نے وہ اپنا اویجیکشن فارم یعنی کہ سینڈ کرنا ہے آپ کو لاسٹ ڈیٹ جو ہے کون سی ہے لاسٹ ڈیٹ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اٹھارہ جنوری تک آپ کی لاسٹ ڈیٹ ہے مطلب کل تک آپ یہ اپنا اویجیکشن فارم کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اپنی پرویجنر میرے لیسٹ چیک کرنی ہے اگر وہ صحیح ہے تو ٹھیک ہے اگر اس میں کسی بھی قسم کی غلطی ہے تو آپ یہ جو ایمیل دی گئی ہے یہاں پر ایمیل پر آپ اس پر آپ ایمیل کر سکتے ہیں اب آپ کو بیڈی ایس کا بتاتے ہیں کہ وہاں پر اس کا کیا کریٹریہ ہے تو سٹوڈنٹس بیڈی ایس کے لئے بھی وہی بتایا گیا کہ آپ نے یہاں پر سینے سی نمبر پٹ کرنا اور اس کے نیچے یہاں پر یہ جو دیا ہوا ہے ای اے فائیو تری ون یہ جو یہاں پر دیا ہے سٹنگ یہاں پر یہ آپ نے پٹ کرنا ہے یہاں پر آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے اور پھر اس کو لاغ ان کر دینا ہے لاغ ان یہاں پر آپ نے پھر یہاں پر لاغ ان کر دینا ہے آپ کا جو یہاں پر میرٹ بنے گا وہ آپ کا آ جائے گا اور ان کیس اگر آپ کی کسی بھی غلطی آگئی تو اس میرٹ لس میں تو آپ اپجیکن فارم فیل کر سکتے ہیں وہ ایمیل بھی میں نے آپ کو بتائی تھی تو سٹوڈنٹس مزید آپ ان کو ہم ڈیٹیل میں اس کے لیے ویڈیو بنائیں گے تو اس کے لیے آپ چینل کو لازمی سبسکراب کر دیں جس میں آپ کو ہم اس کا جو کلوزنگ میرٹ ہوگا وہ آپ کو بتائیں گے تو سٹوڈنس ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو مزید نئی ویڈیو آئے گے اس کے ایسے باقع بارنے کے لیے میرے اس چینل کو بھی لازمی سبسکراب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں شکریہ اللہ حافظ